كَيَا مَنْ هُمَ اللَّهُ الَّذِينَ آج انشاءاللہ 25 پارہ ہمارے زیر مطالعہ رہے گا آئیے بات کو شروع کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح تعریف کے حوالے سے تعریف کے حوالے سے پہلی بات قرآن کریم کے پارہ نمبر 25 کا مطالعہ انشاءاللہ آج ہمارے پیش نظر رہے گا اور سور حامیم السجدہ رکو نمبر 7 تصورت الجاسیہ رکو نمبر 4 یہ سورتیں اور ان کے رکو شامل ہیں 25 پارے میں آیات کا بھی ذکر کر دیں سور حامیم السجدہ آیت نمبر 47 تصورت الجاسیہ آیت نمبر 37 یہ وہ آیات اور ان کے درمیان وہ آیات جو 25 پارے میں شامل ہیں اس کے بعد ناظر کرام چلتے ہیں مقاصد مطالعہ یعنی لرننگ آؤٹکم کے طرف کن باتوں کو سمجھیں گے آئین کا ذکر کریں سب سے پہلے پارہ نمبر 25 کی آیات کے مضامین کا جائزہ سورت کا بھی اوورویو اور آیات کا بھی تذریعہ آپ کے سامنے رکھا جاتا ہے پھر منتخم آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے آج بھی رکھا جائے گا انشاءاللہ 25 پارے کے حوالے سے اور زیر مطالعہ آیات میں بیان شدہ اہم اوامر و نواہی یعنی دوز اور ڈونز کا تذکرہ بھی ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کے سامنے رکھیں گے ناظر کرام اس کے بعد چلتے ہیں سور حامیم السجدہ کے مضامین کے تجزیہ کی طرف یہ سورت 24 پارے میں شروع ہوئی اور 25 پارے کے آغاز پر بالکل آغاز تو مکمل بھی ہوتی ہے ذکر کرتے ہیں اس کے مضامین کے تجزیہ کے حوالے سے پہلی آٹھ آیات سور حامیم السجدہ قرآن کی عظمت و دعوت کا بیان آیات نو تا بارہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق کا بیان پھر آیات تیرہ تا ٹھارہ سرکش قوموں کا دنیا میں انجام مذکر ہوا ہے آیات انیس سا انتیس سرکش قوموں کا آخرت میں انجام اس کا تذکرہ ہوا پھر آیات تیس سا چھتیس اللہ کا پسندیدہ کردار عظیمت کے درجے پر مراد یہ کہ ایمان لاکر اس پر ڈڑ جانا اور دعوت دین کا کام اور برائی کا جواب بھلائی سے دینا یہ باتیں ہم نے سمجھی تھی آیات سیتیس سا انتالیس اللہ کے نشانیاں اس کا ذکر ہے آیات چالیس سا پہتالیس عظمت قرآن کا بیان کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا باطل اس میں کہیں سے بھی داخل نہیں ہو سکتا آیات چھالیس سا انتالیس روز قیامت آمال کا نتیجہ بیان کیا گیا ہے آیات انچاس تا اکاون انسان کی ناشکری کا ذکر اور آیات باون تا چون عظمت قرآن کا بیان یہ تو سورہ حامی مسجدہ کا اوورویو آپ کے سامنے رکھا گیا اب سورہ حامی مسجدہ کی چند آیات جو پچیس میں پانے کے بلکل آغاز میں شامل ہیں ان کا تذکرہ کریں گے آیات سیتالیس تا اٹالیس سورہ حامی مسجدہ شرک کرنے کا حسرتناک انجام بیان ہوا آیات انچاس تا اکاون اکثر انسان ناشکری اور بے سبرے ہیں ذرا نعمت ملتی ہے تو پھولے نہیں سماتے اور ذرا عظمائش آ جاتی ہے تو وعویلہ مچانے میں کمی نہیں کرتے اور بالکل آخر میں آیات باون تا چون قرآن کی حقانیت واضح ہو کر رہے گی ذکر ہوا کہ اللہ اس کائنات میں تمہاری اپنی جانوں میں بھی اپنی نشانیوں کو واضح کرے گا یا تک کہ واضح ہو جائے گا کہ قرآن حق کلام ہے یہ ناظر کرام بیان ہے سور حامیم سجدہ کی چند وہ آیات جو پچیسے پارے میں داخل ہیں ان کے تعلق سے اب آئیے جیسے ہم اوامر اور نواہی آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں البتہ سور حامیم سجدہ کی وہ آیات جو پچیسے پارے میں شامل ہیں ان میں چند نواہی کا ذکر ہے وہی آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے آئیے ان کا متعلق کرتے ہیں سب سے پہلی بات غیر اللہ کو پکارنا آیت نمبر اٹالیس میں ذکر ہے یعنی شرک سے روکا گیا ہے اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا آیت نمبر انچاس آخرت کا انکار آیت نمبر پچاس اور ناشکری کرنا آیت نمبر اکاون یعنی نواہی میں ہم وہ باتیں بیان کرتے ہیں جن سے شریعت میں منع کیا گیا ہے اور ان کو لسٹ کر دینے تاکہ یاد رہے کہ ان ان باتوں سے ہمیں بچنا ہے اللہ ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام سور دو شورہ کا اب آغاز کرتے ہیں البتہ اس کے آغاز سے قبل ربط سورت آپ کے سامنے رکھیں گے یعنی پچھلی سورت مکمل ہوئی حامی مسجدہ اور اب آغاز اور سور شورہ کا ان دونوں کا باہمی تعلق سور حامی مسجدہ میں توحید عملی کے حوالے سے دعوت الاللہ کا ذکر تھا اللہ کی طرح بلانا اہل ایمان سے اعتقادہ کیا گیا یہ توحید کا ایک عملی اعتقاد ہے اکیلے کے لئے نیک بن جاؤ کافی نہیں اب دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دو یہ ذکر حامی مسجدہ میں تھا سور شورہ میں کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں سورت شورہ میں توحید عملی کے حوالے سے اقامت دین کی جد و جہد کا بیان ہے یعنی اللہ کے دین کی فقط دعوت ہی نہیں دینی بلکہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا ضروری ہے اور اس کا ایک عملی نمونہ لوگوں کے سامنے پیش کرنا اس کا تقادہ سور شورہ میں انشاءاللہ اقامت دین کی جد و جہد کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے گا ناظرین کرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں سور شورہ کا آغاز کرتے ہیں پہلے اس کے مضامین کا ترزیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ریویو کے طور پر پھر آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھیں گے سور شورہ کے مضامین سب سے پہلی نو آیات میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے پھر آیات دس ست چھبیس غلبہ دین کے لئے جد و جہد کرنے کی تاقید دین کو قائم کرنے کا نفاظ کرنے کا مطالبہ اور پھر آیات ستائیس ست پینتیس اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں ان کا بیان جو کہ مکی صورتوں کے بنیادی موضوعات ہیں پھر آیات چھتیس ست تیہتالیس غلبہ دین کے لئے جد و جہد کرنے والوں کے اوصاف کئی صفات بیان ہوئی ہیں انشاءاللہ ان پر بعد میں تفصیلاً بات کریں گے پھر آیات چھوالیس ستہ ارتالیس غلبہ دین کے جد و جہد سے گریز کرنے والوں کا انجام جو فرار اختیار کریں گے اللہ کے دین کے قائم کرنے کے جد و جہد سے ان کے انجام کا تذکرہ ہے پھر آیات انچاس تترپن عظمت باری تعالی اللہ کے عظمتوں کا اور قدرتوں کا تذکرہ ہے ناظرین گرام صورت شورہ کے مضامین کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا اب چلتے ہیں ان آیات انہی صورت شورہ کی آیات کے جائزے کی طرف آیت بآیت موضوعات آپ کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں صورت شورہ کا جائزہ پیش خدمت ہے پہلی چھ آیات عظمت باری تعالی کا بیان یہ مکی صورت ہے صورت شورہ اور مکی صورتوں میں اللہ کی توحید کے دلائل اور اس کی عظمتوں کو بھی بار بار بیان کیا گیا آیات سات تا نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ ہے پہنچانا اور اللہ کے ذمہ حساب لینا منکرین حق کو بھی بتایا جارہا ہے قبول نہیں کرتے تمہارا اپنا قصور ہے ہمارے پیغمبر پر پہنچانے کی ذمہ داری اور اللہ فرما رہے حساب تو پھر ہم ہی لیں گے اللہ میرے آپ کے ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے آیات دس سات بارہ حاکم اللہ ہی کو تسلیم کرو وہ خالق بھی ہے مالک بھی ہے حاکم بھی وہی ہے اس کے حکم پر عمل کر اس کے حکم کو نافذ بھی کرو آیت نمبر تیرہ اقامت دین کا حکم یعنی دین کو قائم کرنا اور اس کے جدو جہد کرنا اس کا حکم ہے بعد میں سایت پر تفصیل سے بات ہوگی آیت نمبر چودہ اہل کتاب کے اختلاف کی وجہ زد اور تکبر آہل کتاب میں یہود بھی شامل نصارہ بھی خصوصاً یہود کی طرف بھی بار بار قرار اشارہ کرتا ہے کہ جانتے بوشتے تکبر اور زد کی وجہ سے انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کو ماننے سے انکار کیا آیت نمبر پندرہ اقامت دین کے مشن پر ڈٹے رہو اس بات کا حکم ہے اس سے اقامت اختیار کرنے کا حکم ہے پھر آیت نمبر سولہ اقامت دین کی جدو جہد سے گریس کرنے والوں کا کوئی عذر قبول نہ ہوگا کوئی بہانہ کوئی معاذرت نہیں چلے گی جن لوگوں نے قبول کر لیا ہے اس حکم کو وہ قبول نہ کرنے والوں پر گویا کہ حجت بن جائیں گے آیات سترہ تاٹھارہ نزول کتاب اور شریعت کا مقصد صرف پڑھنا پڑھانا نہیں بلکہ ان کا نافذ ہونا یہ بھی اللہ کو مطلوب ہے آیت نمبر انیس دھبراؤ نہیں اللہ مدد فرمائے گا منکرین حق کے مقابلے میں اہل ایمان کے لئے تسلی ہے آیت نمبر بیس تربگار کس کے ہو دنیا کے یا آخرت کے یہ بندہ تیہ کر لے دنیا بھی خوب ملی قارون فرون شداد نمرود کو بھی لیکن انجام کیا ہوا آخرت میں بربادی دنیا بھی برباد ہوئے تو تیہ کر لے بندہ کے اس کو آخرت چاہیے یا دنیا پھر آیات اکیس تا تیس کیا خود ساختہ معبودوں نے کوئی شریعت دی ہے یہ مشیقین مکہ سے پوچھا جا رہا ہے کہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ویے بت انہوں نے تمہیں کوئی شریعت دی ہے تو جو شریعت اللہ نے عطا فرمائی اس کی تم کیوں مخالفت کر رہے ہیں آیت نمبر چوبیس کیا قرآن اللہ کا کلام نہیں یہ سوال یہ انداز میں قرآن مشیقین سے پوچھ رہا ہے آیات پچیس تا چھبیس دعائیں کن کی قبول ہوتی ہیں وہ جو اللہ کے ہو رہے ہیں اللہ کے فرما بردار ہوں اگر بندہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کی سنے تو بندے کو بھی اللہ کی ماننی چاہیے تو اللہ دعا قبول فرمائے گا آیات ستائیس تا انتیس اللہ کی نعمتیں اور قدرتیں ان کا بیان آیات تیس تا اکتیس آفات انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں اکثر یہ مسائب اور مشکلات بندوں کے کرتوتوں کی وجہ سے آیا کرتی ہیں آیات بتیس تا پیٹیس بحری جہاز اللہ کی عظیم نشانی اور نعمت کون ہیں جو ہواوں کو چلاتا ہے تو یہ جہاز بھی چلتے ہیں اگر کھڑے رہ جائے تو تم کیا کر لوگے اللہ اکبر ان آیات پر بعد میں ہم باگ بھی کریں گے انشاءاللہ آیات چالیس تا تینتالیس برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں کسی پر ظلم ہوا تو اس کو بدلہ لینے کی اجازت ہے آیات چوالیس تا چھینیس روز قیامت ظلم کرنے والوں کا انجام بیان ہوا آیات سنتالیس تا ارتالیس اللہ کی پکار پر لبائی کہو یعنی اللہ نے پکارا ہے اور اس سورہ شورہ میں ایک ہی حکم آیت آیت مدیرہ دین ان کو قائم کرو اس پکار پر لبائی کہنے کا تقاضی پھر آیات انچاس تا پچاس کوئی مانے یا نہ مانے باشات اللہ ہی کے لیے ہے اور یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا اللہ جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے بیٹیاں دے جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے دونوں دے جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے یہ سب اللہ ہی کی تخصیم کل اختیار اللہ کا آیت نمبر اکاون اللہ انسان سے کیسے خطاب فرماتا ہے اور خاص طور پر پیغمبروں پر وحی کا آنا اس کا تذکرہ بھی اس آیت نمبر اکاون میں کیا گیا البتہ تفسیر کا مطالعہ اس مقام پر کرنا ضروری ہوگا آیات باوندہ تریپن بلکل آخر میں سورہ شورہ کے ایمان قرآن کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے رسول پاک علیہ السلام کے ذریعے قرآن اتا ہوا البتہ بتایا گیا کہ ایمان میں اضافہ اس قرآن کے ذریعے سے ہوا کرتا ہے ناظر کرام الحمدللہ یہ سورہ شورہ کی آیات کا جائزہ موضوع کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھا گیا اب چند منتخب آیات کا مطالعہ آپ کے سامنے رکھیں گے سورہ شورہ کے تعلق سے آئیے مطالعہ شروع کریں سب سے پہلے سورہ شورہ آیت 13 اقامت دین کا حکم اقامت دین دین کو قائم کرنا ارشاد ہرا ہے اس مقام پر شرعا لکم من الدین ما وصا به نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسا وعیسا نقیم الدین ولا تتفرقو فی کبور علی المشکین ما تدعوهم الی اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب آیت 13 سورہ شورہ کی ترجمہ اللہ نے تمہارے دین کا وہی رستہ مقرر کر دیا ہے جس کے اختیار کرنے کا اسے نوح کو حکم دیا تھا اور جس کی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی ہے اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسا اور عیسی علیہ السلام کو دیا تھا میں پھوٹ نہ ڈالنا جس چیز کی طرف آپ مشرقوں کو بلاتے ہیں وہ تو ان پر گرہ گذرتی ہے اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اسے اپنی طرف رستہ دکھاتا ہے کئی باتیں ہیں پہلی بات پانچ جلیل القدر رسولوں کا ذکر نوح علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام و نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے جو ان تمام جلیل القدر رسولوں کو حکم تھا اب وہ تمہیں ہے دین کو قائم کرنا قائم رکھنا اگر دین قائم اس کے حکامات کا نفاظ ہوگیا تو قائم رکھو اور اگر دین مغلوب و شریعت نافذ نہ ہو تو دین کو قائم کرنے کی جدو جہت کرو خیمہ گر گیا ہو تو اس کو دوبارہ قائم کرنا ہوتا ہے خیمہ کھڑا ہو اور ہوا تیز شریعت تو اس کو قائم رکھنا پڑتا ہے دین قائم ہو چکا ہو تو قائم رکھا جائے گا اور دین مغلوب ہو جیسا کہ آج ہے تو دین کو قائم کرنے کی جدو جہت کی جائے گی پہلے یہ پیغمبروں کی ذمہ داری اور مشن تھا آج یہ امت مسلمہ کے کاندوں پر ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں وہ آج غریب الغربہ ہے اس مغلوبیت پر مجھے اور آپ کو افسوس ہے بھی کہ نہیں اقیم السلح ہم سب کو پتا ہے اس کا مطلب ہے نماز قائم کرو تو اقیم الدین کا مطلب کیا ہوگا دین کو قائم کرو آج شراب بھی چلتی ہے جوہ بھی چلتا ہے بے حیائی کی بھی اجادت ملتی ہو سودخوری کی بھی اجادت ملتی ہو اللہ کے احکامات تو پامال ہو رہے ہیں شریعت کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا ایسے میں سب سے بڑا فرض اور اولی ذمہ داری جو مسلمانوں پر آئید ہوتی ہے وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدو جہت کرنا ہے نماز اللہ کے لئے ادا کی بجا سود کا خاتمہ کرنا اس کا بھی حکم تو اللہ کا ہے جوہ کا خاتمہ ہو یہ بھی تو اللہ کا حکم ہے اور پورے کی پورے دین پر عمل کا تقادہ ادخلو فی السلمی کافہ قرآن کہتا ہے البقرہ اید دو سو آٹھ میں پورے کی پورے دین میں داخل ہو جاؤ پاکستان ہم نے اسی لئے لیا تھا کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت ہوگی کہاں ہے وہ دین آج تلاش کرنے کی ضرورت اور اس کو قائم کرنے کی جد و جہود کی ضرورت ہے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو اس کی توفیق اطا فرمائے یہ ہے ہم مسلمانوں پر ذمہ داری اللہ اپنے دین کی غلبے کے جد و جہود کے لئے ہمیں قبول فرمائے یہاں پر یہ بھی فرمائے کہ دین کو قائم کرو اس کی جد و جہود کرو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو جاؤ سب مل کر یہ کام کریں مسلمان اس کی تلقین کی جا رہی ہے اور ایک اور بات بتائے گی مشرقین پر یہ بات بہت بھاری ہے ایک وہ مشرق ہوتا ہے جو بت کو سجدہ کرتا ہے اور ایک وہ نظام ہوتا ہے جو کہتے ہیں ہماری مرضی چلے گی الہامی تعلیم کو فراموش کر دو بس استغفر اللہ کوئی خدائے کا دعویٰ کرے وہ بھی شرک کر رہا ہے اور کوئی اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنے حکم اور قانون کے نفاظ کی بات کرے وہ بھی شرک کر رہا ہے اور اس تعلق سے ہم پر ذمہ داری آئیت ہوتی ہے کہ رب کی دھرتی پر اس کے نظام کو قائم کرنے کی جدو جہد کرے اس مقصد کے لیے سمت کو برپا کیا گیا یہ بھی بتائے گی اللہ جس کو چاہے اپنی طرف برگزیدہ کر لے چلے یہ اللہ کا خاص معاملہ جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان کی دولت اس کی توفیق مل گئی اور ایک ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرے گا اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے گا اللہ ہمیں رجوع والا دل اور رجوع ہونے والی توفیق عطا فرمائے ناظرین کرام اس کے بعد اگلی جن آیات کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ شورہ کی آیات چھتیس تا چالیس اہل ایمان کی مطلوبہ صفات سورہ شورہ میں اقامت دین دین کو قائم کرنے کی جدو جہد کرنے کا حکم ہے یہ جدو جہد کرنے والوں میں کیا صفات مطلوب ہیں اس مقام پر ان کا بیان آ رہا ہے اشاد ہو رہا ہے ترجمہ لوگوں جو مال و مطا تمہیں دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور جو کچھ اللہ کے ہاں ہے وہ بہتر اور قائم رہنے والا ہے یعنی ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اور جو بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے بچتے ہیں اور جب غصہ آتا ہے تو ماف کر دیتے ہیں پہلی بات دنیا نئی آخرت کے طلبگار ہوتے ہیں ایمان والے اور جو دنیا کا بندہ بنے وہ دین کا کام کیسے کر سکتا ہے چھوٹی سی سوچ کے ساتھ بڑا کام نہیں ہو سکتا چھوٹی نگاہ کے ساتھ بڑا ویجن نہیں رکھا جا سکتا اور جو دین کے لئے محنت کرنا چاہتا ہے اس کو دنیا نئی آخرت کا طلبگار بننا چاہیے دوسری بات بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں بچنا تو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی مگر ان کی حساسیت بڑے گناہوں کے تعلق سے ہوتی ہے اور سب سے بڑا گناہ کیا ہو رہا ہے اللہ کو حاکم نہیں مانا جا رہا اور اس کی زمین پر اس کا حکم اگر نافذ نہیں ہو رہا تو یہ سب سے بڑا جرم اور گناہ ہے جس کی وجہ سے اور بہت سارے جرائم ہو رہے ہوتے ہیں تو اللہ کے دین کو قائم کرنے والوں میں ایک حساسیت ہوتی ہے بڑے گناہوں سے بچنے کے تعلق سے ورنہ گناہ بڑا ہو یا چھوٹا بچنا تو چاہیے بلکل اسی طرح کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا کاٹے کا تکلیف تو ہوتی ہے تو گناہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے برے اثرات تو ہوں گے بچنا سب سے ہے لیکن بڑے گناہوں کے بارے میں زیادہ حساس ہوتے ہیں بے حیائی کی بات اسے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کیوں حیاء چلی گئی تو ایمان کہاں بچے گا حدیث شریف میں کہ حیاء اور ایمان ساتھی ہیں اگر ایک چلا جاتا دوسرا بھی چلا جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے حیائی کے کاموں اور باتوں سے بچاتے ہیں ہاں انفراری معاملات میں کیا ہے کوئی غلطی کسی نے کر لی کوئی نقصان کسی نے پہنچا دی یا تکلیف پہنچا دی معاف کر دیتے ہیں غصہ پی بھی جاتے اور معاف بھی کر دیتے ہیں اگلی مزید صفات کا بیان ہے آگے چلتے ہیں ارشاد و رائے آیت امر ارتے سنتالیس اور چالیس میں والذین السجاب لربہ وعقام الصلاة وعمرہم شورا بینہم ومیما رزقناہم یونفقون والذین اذا اصابہم البغی ہم یمتصیرون وجزاؤ سیت سیت مثلہ فمن عفا واصلح فأجرہ علاللہ انہو لا يحب الظالمین ترجمہ اور جو اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں اور جب ان پر ظلم و زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ تو اسی طرح کی برائی ہے مگر جو در گزر کرے اور معاملے کی اصلاح کر لے تو اس کا عجر اللہ کے ذمہ ہے بے شک وہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا یہ آیات ارتے سنتالیس اور چالیس کا ترجمہ ہے اس کے بعد اگلی دو آیات جن کا انتخاب کیا گیا سورہ شورہ میں سے آیات 49-50 اولاد محس اللہ کی عطا ہے ذکر ہو رہا ہے ارشاد ہوا لِلَّهِ مُنْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اِنَاثُ وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذِّكُورِ اَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكُرَانُ وَإِنَاثَ وَيَجْعَلُ الْمَيَشَاءُ وَاقِيمَ اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ترجمہ آسمان و زمین کی تمام بادشاہت اللہ ہی کی ہے وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں آتا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے جس کو چاہے دے قدرت ہے مگر اسی کو علم ہے کس کو بیٹیاں دے کس کو بیٹے دے کس کو دونوں دے کس کو کچھ نہ دے اب کوئی الزام تراشی نہیں کہ فلاں کے بیٹی کیوں پیدا ہو گئی یمونہ بنایا کہ بیٹی کیوں پیدا ہو گئی میرے گھر کے اندر یہ سب اللہ کی عطا کا معاملہ یہ مقام بڑا قیمتی ہے گھرانوں میں بیان کرنے کے لئے جس کو چاہے بیٹے دے جس کو چاہے بیٹییں دے جس کو چاہے دونوں دے جس کو چاہے کچھ بھی نہ دے اس کا فیصلہ اس کی حکمت ہوگی واللہ اعلم ناظر اکرام ایک وقفہ لیتے اس کے بعد اگری صورت کا مطالعہ شروع کریں گے انشاءاللہ امید آپ ہمارے ساتھ رہیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظر اکرام تعلیمات قرآن سیریز میں آپ کو خوش آمدیت کہتے الحمدلہ آج ہم قرآن حکیم کے پچیسوے پارے کے حوالے سے مطالعہ دیں اور وقفے سے پہلے صورت شروع کا بیانت کسی درجہ میں ہوا تھا مکمل اب آغاز کریں گے صورت زخرف کا البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط سورت آپ کے سامنے بیان کریں گے صورت شروع اور صورت زخرف کے درمیان جو ربط سورت آئیے اس کو سمجھتے ہیں اس حوالے سے پہلی بات صورت شروع میں اقامت دین کی جد و جہد کا تقاضہ تھا تفسیراً یہ بات آئی کہ اللہ نے اپنے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کا ہم سے تقاضہ کیا یہ اقامت دین کا بیان صورت شروع میں آیا تھا صورت زخرف کے حوالے سے نوٹ کیجئے گا صورت زخرف میں اللہ تعالی کی تکوینی حاکمیت کے ساتھ ساتھ تشریعی حاکمیت کا بیان ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیتے ہیں ساری کائنات کا خالق اللہ ساری کائنات کا مالک اللہ ساری کائنات کا مدبر تدبیر کرنے والا اللہ سورج نکلتا ہے اللہ کے حکم سے غرب ہوتا ہے اللہ کے حکم سے یہ تکوینی معاملہ جو ان تمام چیزوں کے لیے اللہ نے تیع کیا ایک ہے اللہ کا تشریعی معاملہ بندوں کے لیے اللہ نے شریعت عطا کی ہے بہرحال کچھ نیک ہوں گے کچھ برے ہوں گے انجام مختلف ہوگا کیونکہ عمل کا اختیار اللہ نے دیا ہے بتائے جارہا ہے صورت زخرف میں ساری کائنات میں تکوینی حاکمیت اللہ کی ہے خالق بھی وہ مالک بھی وہ حاکم بھی وہ تو زمین پر اسی کے احکامات کو مانو اسی کو الہ مانو اسی کو معبود مانو اسی کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو تکوینی حاکمیت کی طرح تشریع حاکمیت بھی اللہ کے لیے ہے پشی صورت میں اقامت دین کا ذکر تھا اب تشریعی حاکمیت کا بیانت سورہ زخرف میں ہے آئیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور سورت زخرف کے مضامین کا تذہیہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں ایک اوورویو کی صورت میں پہلی چودہ آیات سورہ زخرف کی جلال و جمال باری تعالی جلال و جمال یہ دو الگ الگ پیفیات ہوا کرتی ہیں اللہ کی عظمت و قدرتوں کا زوردار بیان بھی ہے اور اللہ کی نعمتوں کا اور اللہ کے انعامات اور اللہ کے احسانات کا بیان بھی ہے مزید براہ آیات پندرہ تا پہتالیس مشیقین مکہ کی گمراہیوں کی مضمت ان کے شرکی عقائد اور شرکی طرز عمل اور اعمال ان کا تذکرہ ہے اس مقام پر پھر آیات چھالیس تا چھپن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آل فیرون کے درمیان کشمکش آل فیرون فیرون کے پیروکار اور موسیٰ علیہ السلام کی ان کے ساتھ کشمکش اور پھر بالاخر فیرون اور آل فیرون کو غرق کیا گیا یہ بتا کر مشیقین مکہ کو عبرت دلائی جا رہی ہے اور یہ بتا کر صحابہ اکرام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی عطا ہو رہی ہے پھر آیات ستاون تا سٹھ سٹھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت ان کی موجزانہ پیدائش کا تذکرہ بھی ہے اور انہیں قیامت کی ایک علامت بھی قرار دیا گیا اور ان کے موجزات کا بیان بھی پھر آیات اٹھ سٹھ تا اٹھتر اہل جنت اور اہل جہنم کا ذکر جنت اور جہنم کی کیفیات کا تذکرہ بھی ہے اور آخر میں آیات اناسی تا نواسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیقین مکہ کے ساتھ کشمکش وہ جو دعوت حق پیش ہو رہی ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں سورة زخرف کی آیات کے مدامین کو اوورویو کے طور پر سمجھ لینے کے بعد اب آیات کا تذکرہ کرتے ہیں اور آیت با آیت آپ کے سامنے موضوعات رکھیں گے انشاءاللہ تعالی سورة زخرف کا جائزہ پہلی چار آیات قرآن عربی کی احمیت اللہ نے عربی میں نازل کی ہے اس کی بڑی احمیت ہے اور جو اولین مخاطب تھے اڈریسی تھے قرآن کے وہ اہل عرب تھے ان کو غور فکر کی دعوت دی گئی آیات پانچ تا آٹھ مشیقین مکہ کے لئے دھمکی حق قبول نہیں کرو گے مخالفت پر اڑے رہو گے تو پھر اللہ کا عذاب بھی تمہارے لئے تیار آیات نو تا چودہ اللہ سبحان و تعالیٰ کی احسانات اور انعامات کا بیان آیات پندرہ تا انیس فرشتے اللہ کے بندے ہیں بیٹیاں نہیں جیسے کہ یہ غلط عقیدہ تھا معاذ اللہ مشیقین مکہ کا آیات بیس تا اکیس اللہ کا اذن اور ہے اور اس کی رضا اور ہے اللہ ہی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے لیکن جب بندہ نیکی کرتا ہے خیر کامل کرتا ہے جس میں اللہ کی اجازت بھی ہے اذن اور اللہ کی رضا بھی ہے بندہ برائی کرتا ہے گناہ کرتا ہے اللہ ہی کے دیئے جسم کو استعمال کر کے اللہ کی ہی اجازت سے برائی کرتا ہے اس میں اجازت ہے اذن ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی نہیں ہے اس کے بعد آیات 22 شرک کے لیے دلیل باب دادا کی پیروی یہ مشیقین مکہ اور ماضی کی تاریخ جس میں گمراہ اقوام کا تذکرہ ملتا ہے ہمیشہ گمراہی کی ایک بہت بڑی وجہ کیا تھی حق کی بات کو رت کر رہے ہیں کیوں باب دادا تو ایسے کرتے تھے جیسے ہم کر رہے ہیں باب دادا کی اندھی پیروی کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لو گمراہی پر ہی اڑے رہتے آیات 26 تا 28 دین ابراہیم توحید خالص تھا مشیقین مکہ اپنی نسبت کرتے تھے ابراہیم علیہ السلام کے طرف تو ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کر کے ان کی توحید خالص کا تذکرہ کر کے ان مشیقین مکہ کو توحید کے دعوت دی جا رہی ہے آیات 29 تا 32 کیا رسول کسی دولت مند کو ہونا چاہیے یہ مشیقین مکہ کے بھونڈے اعتراضات تھے کسی یتیم کو اللہ نے رسول بنا دی معاذ اللہ ان کے پاس تو کوئی بڑا خزانہ ہونا چاہیے اس طرح کی باتیں اور مقامات پر آئی ہیں یہاں بھی اس کا تذکرہ ہے اللہ نے ذکر کیا اللہ چاہیے تو لوگوں کے گھروں کو اور ان کی سیڑھیوں کو اور ان کی چھتوں کو سونے کا اور چاندی کا بنا دیں مگر سارے گمراہ ہو جائیں گے غفلت میں مبتلا ہو جائیں گے زائی حق کی طرف آئیں گے ہی نہیں پھر اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں کیا اس میں بھی حکمت ہے ورنہ اللہ کے نگاہوں میں کوئی حیثیت نہیں دنیا کی جیسے گھدیش شریف میں آتا ہے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں آیات چھتیس تا انتالیس شیطان کا غار اس پر چلتا ہے اس پر بعد میں بات کریں گے جو رحمان کے ذکر سے ہٹتا ہے اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے آیات چالیس تا پیتالیس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی سابقہ اقوام کے واقعات بیان کر کے بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل جوئی کا احتمام کر کے بھی تسلی کا سامان ہوتا ہے رسول اکرم علیہ السلام اور صحابہ اکرام کے لیے آیات چھالیس تا پچاس آل فرعون کی بدنصیبی اللہ نے ایک رسول کو بھیجا موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا حق کے ساتھ بھیجا موجزات کے ساتھ بھیجا مگر انہوں نے مان کر نہ دیا ہٹ درمی پر اڑے رہے بعد میں غرق کر دئیے گئے آیات اکاون تا چھپن فرعون کا تکبر وہ کہتا تھا ہمارے پاس زمین ہے ہمارے پاس وسائل ہے ہمارے پاس اختیار ہے اور موسیٰ تو ہمارے گھر میں پلا معاذ اللہ یہ اس طرح اس انداز سے اس نے بات کی ہے اپنے تکبر کا اظہار کیا آیات ستاون تا ساٹھ مشیقین مکہ کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے دشمنی مشیقین کہتے لو ہمارے معبودوں کے بارے میں تو ایسا اور ویسا کہا جاتا ہے قرآن جس عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت بیان کرتا ہے ان کو بھی تو اللہ کی توحید میں اللہ کی علوہیت میں شامل کیا گیا معاذ اللہ یہ تو نصارہ کے غلط بھونڈے اقائد تھے ورنہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور توحید کی دعوت دینے والے مگہ مشیقین کہتے ہمارے بتوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تو پرستش کی گئی ان کو بھی تو خدا کی خدائی میں اور علویت میں شامل کیا گیا اس طرح کی بھونڈی بات ان لوگوں نے بیان کی معاذ اللہ آیات 61 تا 62 عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہے کیا مطلب ان کی موجزانہ ولادت ان کا رفع آسمانی آسمانوں پر بلند کر لیا جانا اور احادیث کے مطابق قیامت سے قبل ان کا دوبارہ تشریف لانا اور پھر ان کی معجزات وہ تو خود اللہ کے حکم سے اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے دکھایا کرتے تھے وہ اللہ جس کے بندے ہیں عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسیٰ جب اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو قادر ہے علا کلی شہین قدیر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے تو جناب عیسیٰ علیہ السلام کی حیات میں زندگی میں ان کے معاملات میں قیامت کے تعلق سے نشانیاں موجود اس کا تذکرہ ہوا اس کے بعد آیات 63-67 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت وہ فرماتے تھے اللہ میرا رب ہے تمہارا ربی اسی کی عبادت کرو میں بھی اللہ کا بندہ اللہ کا رسول یہی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اور گویا کے نصارہ کے غلط اقائد کا بھی رد اور وہ جو مشرقین مکہ باتے کر رہے تھے ان کی باتوں کو بھی جواب دے کر بات یمو بن کرا دیا گیا کہہ لیجئے کہ وہ خود اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے تھے آیات 68-78 فرمہ برداروں کا حسین انجام اور مجرمین کا بھرا انجام قیامت کے تعلق سے اور جنت اور جہنم کی کیفیات کے تعلق سے بیان ہے آیات 69-83 مشرقین مکہ کی سازشوں کا جواب اور بار بار یہ ذکر آ رہا ہے کہ یہ تو اڑے ہیں مخالفت پر لیکن اللہ پیغمبر علیہ السلام کی نصرت فرمائے گا آیات 84-86 میں عظمت باری تعالیٰ کا بیان ہے اور آخر میں آیات 87-90 مشرقین مکہ کے شبہات کا مؤثر رد ہے ان کے جھوٹے معبودوں کی قلعے کھولی گئی ہے اور رب کائنات کی عظمتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ناظرین کرام الحمدلہ سورہ زخرف کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا اب بات کو آگے بڑھاتے ہیں ترتیب کے مطابق اور چند منتخب آیات کا مطالعہ سورہ زخرف سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سب سے پہلے آیت 13-14 ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ زخرف سے اور یہاں سواری کی دعا جو معروف ہے ہم پڑھتے ہیں اور ہمیں پڑھنی بھی چاہیے اس کا تذکرہ قرآن بھی اس وقام بر کر رہا ہے ارشاد ہوا لِتَسْتَوْ عَلَىٰ ذُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُ نِعْمَةُ رَبِّكُمْ اِذَا سْتَوَيْتُمْ عَلَي وَتَقُولُ سُبْحَانَ الَّذِي سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ یہ آیت 13-14 سورہ زخرف ترجمہ کرتے ہیں تاکہ تم ان کی پیٹ پر سوار ہوا کرو اور جب اس پر بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو اور کہو کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اسے ہمارے زیرے فرمان کر دیا اور ہم میں طاقت نہ تھی کہ اس کو قابو میں کر لیتے اور ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں یہ سورہ زخرف کی ان آیات میں سبحان الَّذِي سَخْرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْ قَلِبُونَ جو معروف دعا سواری پر سوار ہونے کی چاہے کوئی جانور پر سوار ہو یا گاڑی میں یا جہاز میں اس کی دعا سکھائی جاری اور بتایا جارہا ہے یہ ہمارے کرنے سے نہیں ہوا اللہ کی عطا سے ہوا اور ہاں ایک سفر چھوٹا سا دنیا کا دس کلومیٹر یا ایک ہزار کلومیٹر کا ایک سفر آخرت کی طرف ہمیں بھی لوٹ کر اپنے رب کی طرف جانا ہے ایک ایک دعا میں پورا پورا عقیدہ گویا کہ ہمیں سکھایا جارہا ہے اس کے بعد اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا ہے سورہ زخرف سے آیت نمبر چھتیس شیطان کس پر مسلط ہوتا ہے بتایا جا رہا ہے اشاد ہوا وَمَنْ يَعَشْوَ عَمْ ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّضُ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينَ ترجمہ اور جو رحمان کی یاد سے غفلت کرے ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے یہ آیت نمبر چھتیس کا ہوا ترجمہ اور صاف بات ہے جب ہم روم دیں گے تو شیطان ان ہوگا گلاس خالی ہو جو چائیں فل کر دیں فل ہو جائے فل ہو کر فل ہو جائے تو اب اس میں کوئی لیکوڈ آئیڈ نہیں ہو سکتا بہ جائے گا برنا تو دل میں اگر اللہ کی یاد رچی بسی ہو تو شیطان کو موقع نہیں ملے گا اور یہاں سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے تو بھی شیطان کو روم ملتا ان ہونے کا اللہ ہم کو ذکر الہی کی توفیق دے اور شیطان کے ہر حملے سے محفوظ سرمائے اگلی آیت جس کا انتخاب کیا گیا آیت نمبر سٹھ سٹھ سور زخرف کی اصل دوست کون بڑا پیارا مقام قرآن کا ارشاد ہوا ترجمہ اُزرم گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے قیامت کا دن ہوگا گرم جوش گہرے دوست دائے ہارڈ قسم کے دوست ایک دوسرے سے نفرت کریں گے بھاگیں گے فرار اختیار کریں گے دیگر مقامات پر قرآن کہتا ہے سوائے متقین کے آج جس دوستی رشتے میں تقویٰ کا ایلمنٹ اور انصر شامل ہے انشاءاللہ کل وہ جمع ہوں گے بھاگیں گے نہیں دوسرے سے انشاءاللہ جنت میں بھی جمع ہوں گے اور آج بس دنیا ہی دنیا ہے دنیا ہی کے مزے اڑا لو تو پھر آج مزے ہیں کل دنیا میں دوسرے میں ختم ہو جاتی اور کل کیا ہوگا آخرت میں ایک دوسرے سے بھاگیں گے بات بھی نہیں کریں گے اللہ ہمیں ہماری دوستیوں میں اور رشتوں میں تقویٰ کے انصر کو شامل کرنے اور بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے ناظر کرام اس کے بعد اگلی سورت پچیس سے پہلے میں صورت دوخان البتہ اس کے آغاز سے قبل ہمیشہ کی طرح پہلے ربط سورت آپ کے سامنے رکھیں گے آئیے ملازہ کیجئے ربط سورت کو اس حوالے سے پہلی بات صورت زخرف میں اللہ تعالیٰ کی تکوینی حاکمیت کے ساتھ ساتھ تشریعی حاکمیت کا بیان تھا اور اس کی تفصیل پہلے بیان کر دی کے لیے تکوینی کائنات کے معاملات چل رہے ہیں تشریعی بندوں کے معاملات جو چل رہے ہیں جن کے لیے احکامات اللہ نے عطا فرمائے البتہ اب سورت دوخان میں کیا ہے آئیے اس کا مطالعہ کریں سورت دوخان میں شرک فی تشریع کے حوالے سے فرعون کے تکبر اور خدائی کے دعوے کا ذکر ہے تشریعی وہی بات شریعت والا پہلو فرعون خدائی کا دعوے کر رہا ہے کہہ رہا ہے میری بات بارو میرا قانون چلے گا یہ شرک فی تشریع اللہ کی شریعت اللہ کے قانون میں شرک کرنا کہ اللہ کے بجائے مخلوق میں سے کوئی یا کچھ لوگ کھڑے ہو کر یہ کہیں کہ ہمارا قانون چلے گا یہ شرک ہے اور فرعون نے یہ تکبر کی وجہ سے حرکت کی ہے اس شرک فی تشریع کا ذکر سورت دوخان میں ہمارے سامنے آتا ہے بات کو آگے بڑھاتے ہیں سورت دوخان کے مدامین کا تذیعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور ویو کی سورت میں پہلی آٹھ آیات اللہ اور شب قدر کی عظمت کا بیان اس مقام پر آیا ہے آیات نو تا سولہ مشیقین مکہ پر عذاب کا بیان آیات سترہ تا تیس آل فرعون پر عذاب کا ذکر آیات چوتیس تا بیالیس مشیقین مکہ کے لیے وعید یعنی وارننگ اور ڈراوہ اور آیات تہتالیس تا انسٹ جہنم اور جنت کا ذکر اور وہاں کے لوگوں کے حالات اور کیفیات کا بیان ہے ناظر کرام اس کے بعد سورت دوخان کی آیات کا جائزہ اور تذیعہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں یعنی موضوعات کے اعتبار سے اب آیات کا تذکرہ ہو رہا ہے پہلی آٹھ آیات اللہ تعالیٰ اور شب قدر کی عظمت کا بیان اور لیلت مبارکہ برکت والی رات اللہ نے کہا ہے شب قدر کو جس میں قرآن نازل ہوا اور سورت القدر میں بھی اس کا تذکرہ آتا ہے آیات نو تا سولہ مشیقین مکہ پر عذاب دنیا اور آخرت دونوں کے عذابوں کا ذکر ہے آیات سترہ تبائیس آل فیرون کی مجرمانہ روش فیرون نے خدای کا دعویٰ کیا اللہ کی علوہیت میں شامل ہونے کا گویا کہ دعویدار ہوا اور مجرم قوم تھی یہ آل فیرون کی ان پر اللہ کے عذاب کا تذکرہ یہی بات آگے ہے آیات تیس تا انتیس آل فیرون کی ہلاکت فیرون بھی غرق ہوا آل فیرون کو بھی غرق کر کے اللہ نے ہلاک کیا آیات تیس تا تیس تا تیس بنی اسرائیل پر اللہ کے انعامات بتایا گیا کہ ان کو تو کر دیا غرق ان کو فیرون اور آل فیرون کو اور تمہیں اللہ نے نجات عطا فرمائی تو اللہ کی شکر گزاری کرو آیات چوتیس تا سنتیس کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا یہ انکار آخرت کرنے والوں کی طرف سے بات آ رہی ہے اور اللہ نے جا بجا دلائل دیئے ہیں کہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا فرمایا جبکہ تم کچھ نہ تھے اس اللہ کے لئے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کو مشکل کام نہیں ہے آیات ارتیس تا بیاریس مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا ضروری ہے یہ نظام علل ٹپ نہیں ہے اس دنیا میں نیکی کا بھرپور بدلہ مل جانا اور بدی کی پوری سزا مل جانا ممکن نہیں ایک بندے نے کو قتل کیا آپ قتل کر دیں گے ایک بندے نے سو کو قتل کیا کیا کریں گے نینیانوے قتل کا بدلہ تو نہیں لے سکتے تو وہ عالم آخرت ہے جس کا بھرپا ہونا ضروری ہے تاکہ نیکی کی بھرپور جزا اور اچھا بدلہ اور بدی کی بھرپور سزا دی جا سکے آیات تیتالیس سے پچاس آخرت میں برا انجام اور وہاں شدید عذابوں کا تذکرہ اور زقون کا درخت اور اس طرح کی ہولناک باتوں کا تذکرہ قرآن کرتا ہے اور آخر میں آیات 51 تا 69 فرما برداروں کا حسین انجام جن کے لئے جنت اور جنت کے باغات اور وہاں کی طرح طرح کی اخسام کی نعمتوں کا ذکر قرآن نے اس مقام پر بھی کیا ہے اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے نازی کرام صورت الدخان کی آیات کا جائزہ آپ کے سامنے رکھا گیا البتہ کوئی آیت اس صورت سے ہم نے منتخب نہیں کی نازی کرام اس کے بعد صورت جاسیہ کا مطالعہ شروع کریں گے جو کہ 25 سپارے کی آخری صورت اور اب مکی صورتوں کا بیان ہی اس وقت جاری ہے البتہ ہمیشہ کی طرح پہلے ربط صورت آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے ربط صورت کے بعدے سے پہلی بات نوٹ فرمائیے گا صورت الدخان میں فرعونیت کے رویے کا ذکر تھا خدای کا دعویٰ کیا اور اللہ کی علوہیت میں شامل ہونے شرف تشریح کا اس نے اعلان کیا معادلہ یہ صورت دخان میں ذکر تھا الجاسیہ میں کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں صورت الجاسیہ میں اس رویے کی وجوہات تکبر نفس کی پیروی اور استہزا کا طرز عمل بتائی گئی ہیں یہ کیوں فرعونیت پر اتر آیا تھا تکبر کی وجہ سے نفس کے خواہشات کی پیروی کی وجہ سے استہزا مذاق اڑانے کے رویے کی وجہ سے یہ وجوہات سورہ جاسیہ میں بیان کی گئی ہیں اس کے بعد چلتے ہیں صورت الجاسیہ کے مدامین کے تذیعے کی طرف ایک اوورویو آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے پہلی پندرہ آیات آیاتِ الہی سے اعراض کا انجام اعراض فراموش کرنا اس کا انجام آیات سورہ تبائیس شریعت کی پیروی کا حکم عطا ہوا آیات تئیس تچھبیس خواہشات پرستوں کی مضمج اور نفس کے غلام بنے ہوئے ہیں اور آخر میں آیات ستائیس تہ سنتیس احوال آخرت کل کے نتائج کا بیان ہے اس کے بعد چلتے ہیں صورت الجاسیہ کے جائزے کی طرف آیت بآیت موضوعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں سب سے پہلے پہلی چھ آیات آیاتِ الہی کا بیان قرآن کی آیات کا ذکر اس کائنات میں اللہ کی آیات نشانیہ ان کا بھی تذکرہ ہے آیات سات تہ گیارہ آیاتِ الہی سے اعراض کی سزا کہ جو کفر پر اڑے رہے اللہ کی آیات کو فراموش کریں بارحال پھر ان کے لئے عذاب تیار ہے آیات بارہ تہ تیرہ تسخیر کائنات کے بشارت اس زمین و آسمان میں جو کچھ اللہ کہتے ہیں تمہاری خدمت پر لگایا مراد تاکہ تمہاری زندگی برقرار رہ سکے یہ ہے تمہاری خدمت پر لگا دینے کا مفہوم تسخیر کا مفہوم آیات چودہ تہ پندرہ کافروں کے بارے میں جلدی نہ کرو اللہ کا ایک وقت معین ہے اگر یہ ہر درمی پر اڑے رہے تو دنیا میں بھی ان کے پکڑ ہوگی آخرت کا عذاب تو ہے ہی ہے آیات سولہ تسطرہ بنی اسرائیل کی بد نصیبی اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام جیسے رسول عطا فرمائے اور اللہ نے کتنی نعمت دیں فیرون اور آلی فیرون کی ظلم السلام سے نجات بھی دلائی مگر پھر یہ شرک پر اڑ گئے بطوں کی پوجہ پارٹ انہوں نے گائے کی پوجہ پارٹ کر لی ایک جگہ راستے میں کہی دیکھا ہی سلوط البقرہ میں ذکر آتا ہے تو کہا ان کے جیسا معبود ہمیں بھی بنا کر دے دو معاذ اللہ سمم معاذ اللہ آیات اٹھارہ تبیس اب مسلمانوں کی آزمائش ہے ماضی میں کبھی بنی اسرائیل بس ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے فیرون نے لیکن بالآخر فیرون غرق کیا گیا مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تم پر بھی آزمائش آئیں گے مگر بالآخر اللہ کی مدد بھی تمہارے شامل احال ہوگی آیات اکیس تبائیس کیا شریعت پر عمل کرنا اور نہ کرنا برابر ہے قطعان ایسے نہیں اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے نافرمان برابر نہیں ہو سکتے آیت نمبر تیس نفس کی غلامی بھی شرک ہے اس کو الہ کہا گیا کہ جس نے اپنی خواہش ہے اس کو اپنا الہ بنالی اس آیت پر بات میں بات ہوگی انشاءاللہ آیات چوبیس تا چوبیس دہریت کی گمراہی اللہ اور آخرت دونوں کا انکار دہریت کیا ہے زمانہ ہی ہمیں زندگی دیتا ہے زمانہ ہی ہمیں موت دے دیتا ہے ہم تو جیتے اور مرتے ہیں خالق کائنات کا انکار ان بے وقوفوں سے کوئی کہے کہ جو زمانہ پیدا کر رہا ہے تو بے موت دے رہا ہے دوبارہ بھی تو پیدا کر سکتا ہے تو ساتھ ایسی بات ہے کہ اللہ کا انکار یہ کرتے ہیں ایتھیسٹ یعنی دہری یہ آیات ستائیس تا انتیس گمراہ کن تصورات دینے والے برباد ہوں گے جو کفر اور شرکی باتیں کر رہے ہیں معاذ اللہ پھر آیات تیس تا تیس روز قیامت اچھا اور برا انجام جنت والوں جہنم والوں کا تذکرہ اور آخر میں آیات چوتیس تا سنتیس مجرمین کے لئے حسرتناک بیان کہ کل سب کو جو مجرمین ہیں ظالمین ہیں سزا ہوگی عذاب دیا جائے گا مگر کل حسرتیں کریں گے کہ ہم ایک موقع مل جائے لوٹنے گا وہ موقع نہیں ملے گا اور حسرتوں میں یہ لکھ پڑے رہیں گے اور عذاب میں مبتلا رہیں گے اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے ناظر اکرام اس کے بعد چلتے ہیں منتخب آیات کے مطالعے کی طرف سورہ جاسیہ کے تعلق سے اور ایک ہی آیت کا ہم نے انتخاب کیا ہے آئیے اس کا مطالعہ کریں سورة الجاسیہ کی آیت 23 خواہش نفس کی پیروی اس کا تذکرہ منع کیا گیا اس سے فرمایا کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے اور باوجود سمجھ بوچ کے گمراہ ہو رہا ہے تو اللہ نے بھی اسے گمراہ کر دیا اور اس کے کانوں اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے جو نفس کی خواہش کی پیروی کر رہا ہے قرآن کرے اس نے تو اپنی خواہش نفس کو الہ بنا لیا ایک ہے اللہ کا حکم ایک نفس کی چاہت اگر نفس کی چاہت پر عمل کیا تو یہ کیا ہے استغفراللہ یہ تو شرک ہو جائے گا اللہ تعالی میرے اور آپ کے افادت فرمائے یہ بھی بتایا کہ علم کے باوجود اللہ نے گمراہ کیا علم ہونا ایک شئے ہے ہدایت کا ہونا دوسری شئے ہے اللہ علم نافع عطا فرمائے جیسے کہ حدیث شریف میں دعا اللہم اینی اسالک علما نافعہ اللہ میں آپ سے علم نافع نفع دینے والے علم کا سوال کرتا ہوں تو علم نفع والا ہو اور علم ہدایت کے ساتھ ہو اور اخلاص کے ساتھ ہو اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے ناصر کرام پرگرام کے آخر میں ہمیشہ کی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہش نفس اس ہدایت کے تابع نہ ہو جائے جو میں لیا ہوں یعنی قرآن حکیم شر السنہ میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سے مزید ہمارے تعلق کی مضبوطی عطا فرمائے ناصر کرام اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ